ہائے گائز ویلکم ڈا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وجہا تو بھائی ڈینجیس کلاڑی کی چوروات ہو چکی ہے اور بھائی اب پلاننگ سونوں سونوں کر رہے ہیں پندرہ سو کروڑ چورانی کور کو نکل بھی چکی ہے لیکن راستے میں بھائی سب ٹکراؤت ہوا ہے لیکن اب آگے دیکھتے ہوتے ہیں کلرز کو ایک طرف لانے میں ایک ہفتہ چاہتا ہے اس سالے نے تو پانچ میریٹ میں کر دیا سالے سوری نے ٹانگ دے دیا اسی کے ویٹ میں یہاں آنے کے لئے لیٹ ہو گیا سیچویشن کیا ہے چینے نے کتنا مارا سی ایس کے ون فورٹی اٹھ فور دھونی ہے کہ گیا کھیل رہا ہے بیس بول پہ پیتہالیس رن تو ٹینشن نہیں ہے بیٹنگ ریٹ دس لگاؤ بارہ پاؤ میں بابا کو ایک لاکھ روپے لانے کا چیلنج دے کر آیا ہوں اے تو اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے دھونی ایک چھککہ مارے گا تو ایک لاکھ ملیں گے اور نہیں مارے گا تو صرف بارہ ہزار جائیں گے میرے پاس صرف دس ہے لیکھ لو دھونی کے ایک چھککے پر میرے بارہ ہزار لگے ہاں آپ کے حساب سے آج کا میچ کون جیتے گا سر اگر میرے سوچنے سے سب ہو جائے تو آج تک میں کروٹ پتی نہیں بنا گیا ہوتا چاہے یہ ٹیم جیتے یا وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جا کے پیسے لگا اسے کیا ہو دھونی کے وکیٹ پر اس نے دس لاکھ روپے لگایا تھے لیکن اس نے مار دیا چھوکا اور اس کا بن گیا اسٹیچو یہ ڈھونی نے چھککا مارا دے گا اے میں تو پہلے تویکلن بولڈ ہو کے سو رہا ہوں کیونے لیکن میں لیا ڈھونی کے لئے چھوکا اے پاکرے میرا تو مقصان ہو گیا اے پولیس آگئی ڈھونی ڈھونے 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 یہ کتنا ہے کیا صاحب آپ کو دو نمبر جانے کا ہے کیا اسے کیوں مارا میرے پاس بار کا لائسنس ہے وہ میرے کسٹومر ہے میں یہ برداشت نہیں کروں گا تمہارے پاس سر سوارند ہے کیا مجھے یہ انفرمیشن ملی ہے ایک منٹ پکٹ رہے ہیں بہت خجلی ہو رہی ہے اب میں ٹھیک اپنے پیزہ پکٹ رہے ہیں ہمیں کہا پہنچنا ہے ہاں مین روڈ سے سیکنڈ لیپ تھرڈ بیلڈنگ میں سر وہاں پر ایک سکتر پاب ہے نا وہاں پر ریٹ ڈالیں تو ہمیں پورے سٹیٹ بجٹ جتنا پیسہ مل سکتا ہے اچھا کنٹرول روم میں پھون کر اور پورے کا پورے سٹاف کو ادھر بھولا کے لئے یہاں کا ایڈریج بھی دے دیں ان لوگ کو ہس کئی کو رہے ہیں میں نے کوئی جوک مارا گیا یہ کوئی لافٹرزو نہیں چل رہا ہے جو تو ہس رہے ہسنے کی وجہ بتا نہیں تو آپ نے جو ایڈریج بتایا سیکنڈ لیپٹ تھرڈ بیلڈنگ ایک گھنٹے پہلے میں نے کسی کریمنل کو بتایا تھا میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر بیٹنگ ہوتی ہے اور آنیل بجٹ سے زیادہ پیسہ لگتا ہے یہی بات سوچ کر میں ہس رہا تھا سر مطلب یہ انفرمیشن دینے والا کریمنل ہے سو ٹکا وہ کوئی شریف مانوس بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو نام اور نمبر بتاتا کوئی گمنام کول تھا سر اوکے میں سمجھ لو کرائم کہیں بھی ہو سکتا ہے پر کہاں ہو سکتا ہے ہمارے علاقے کی ساری پولیس یہاں اور آپ نے باقی فوس کو بھی بلالیا کنٹرول روم کے پاس کا بینک لوٹنے کا اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا سر اس بات کی کیا گارنٹیہ کے وہ لٹے رہی تھے اتنی بھاری برسات میں وہ گروپ آکھر کیوں نکلا ہوگا شادی ہوگی مہرت نہیں ہے وہ سارے لڑکے تھے لگج نہیں تھا چہرہ چھپانے کے لیے منکی کیپس تھے کاٹے دار تار کاٹنے کے لیے وہاں کٹرز تھے لوکر کو کھولنے کے لیے بڑا ٹول باکس تھا اور ان سب سے ضروری سب کی آنکھوں میں ڈر تھا کوئی بھی مسکرہ نہیں رہا تھا اور ایسا صرف تب ہی ہوتا ہے جب ہم کوئی بہت رسکی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں میں کیسے یقین کرنا چھوڑیے نا سر لوجک کوئی نہیں مانتا سب کو ماجک چاہیے اسی لئے تو یہاں سائنٹس کے بجائے بابا فیمز ہے ایکھوڑی چاہیے یہ یہاں چھوٹے چھوڑ سے پکڑنے آگیا ہے سلات زاویا ت Using آگا ہمیں ہمیں ان کے لئے رہے ہیں ان کے لئے رہے ہیں ان کے لئے کہوں نے اس کی بھی تو سکتا ہوں اے کہاں جانے ہیں ماں جس ہے گیا اے مجھے اسے باہر ہیں ہم کتنے لوگ ہیں لگ بگ دس لوگ ہوں گے مطلب کم پیسہ ملے گا اس لئے تو وائر کٹ کرنے کے بعد تجھے کٹ کرنا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے آدھی راک کے بعد تر ایک شور نکلتا ہے کالی سی سڑک پہ یہ آباز آتی ہے چور 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 چ ہم یہ لوکر نہیں کھول پائیں گے ضرور کھولیں گے پر چاپی سے سٹرونگ روم میں ابھی بھی سٹاف کو ہونا چاہیے ان کے پاس چاپی ہوگی ہم بندے اندر تھے بہت سے ہوا ہم بندے تھے وہ روتے ہیں بیٹھا وہی دا رہا ہے احسنی دا رہا ہے احسنیickی سببا آه احسنید 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 یہ تواب ہے نا بڑھ پڑھی گناہ یہ رکم زادہ ملے اللہ یہاں پر کام ہی خراب ہو گئے تو نے ان سب کو مارا تو نہیں مارا نا بولا بول وہ در جائیں گے شری نیواز ہم ہیں تم یہاں کا دروازہ نہیں کھولوگے تو ہم تمہارے گھر کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اب یا تو تم دروازہ کھولوگے یا تمہاری بی بی تینکیو جاؤ کے لوکر کھول آیا باہی صاحب گئے کہاں چھوڑنے والا ہے یہی کس طرح سے باہی صاحب اپنے بندوں کو ہی مارا تو پیسہ باہی صاحب زادہ ان کو اس میں پہلے تو باہر سے شروعات ہوئی اس نے بندے نے مارا بیجلی پہلے تو بیجلی والے کو پھڑکائیا پھر اس کے بعد باہی اُدر اُدر والوں کو ساروں کو سزد مارا رہی وہ بندے کیوں مارتے زادہ یار تا کہ بھائی سٹارٹن ہماری صحیح ریڈ میں مار دوں ہاں تا کہ ہمارے گروپ رہنے چیز ہوگا اور آگے شاید ہو سکتا ہے سیکورٹی گاڑوں بندے وہ پیٹر تو ہو گیا ہے بھائی نا لیکن بھائی ادھر سے علو ارجن تو جیت چکا ہی بھائی صاحب ایک لاکھ رپے لیکن بھائی ایک لاکھ رپے لیکن بھائی ایک لاکھ رپے لیکن یار وہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ علو ارجن نے جو اپنا دماغ چلا ہے کہتا ہے کہ بھائی کہتا ہے یہی میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھائی صاحب کریمینلز کو بتایا تو اور تو ادھر ریڈ مارنے آ گیا کہتا ہے کہ بھائی صاحب چل کریمینل مان لی ہے تو انہوں کو کیوں بتائیں گے کہتا ہے کہ بھائی صاحب تو ساری پولیس ادھر بلا رہے ہیں سب کچھ ادھر کر رہے ہیں اور بارشی موسم میں کہیں شادی پہ تو وہ جان نہیں سکتے توپی آدمی پکڑی ہوئی ہے سب کچھ ہے ان کے پاس تو اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس سٹیشن کے ساتھ والے بینک کو لوٹیں جب وہاں پر کوئی آئی نہیں اور بھائی وہی چیز ہو رہی ہے لیکن بھائی علو ارجن پولیس کو لے کر نکلا تو ہے لیکن بات ادھر آتی ہے کہ بھائی یہ نہ تب تک یہ لے کر اڑنا جائے کہ بھائی اور جس سرے چیزی سے کام کر رہے ہیں مجھے تو بھائی ادھر بندوں کو بھی سونو سودھ نے مارا تو بندوں کہتا ہے سونے کاندر تو جب ان دو بندوں کو مار دیا تو کرنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی نا تب وہ نہیں سون رہے اس کو بھی ڈر لگا تھا جس دیکلائیشن کو پکڑی بھی دی بھائی بھائی یہ باتا ہے یہ آگے خطاناک بندہ ہے بھائی وہی نا لیکن اب آگے دیکھتے اب آگے ہوتا ہے کیا تو بھائی